بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.4 ہے اور یہ اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے تو کوسٹن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون میں ہمیں کیا گیون ہے دو میٹرکس ہمیں گیون ہے ای مائٹرکس ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں ای مائٹرکس ہے 1-2 5 2-3 1 5-1 اور 0 یہ ای مائٹرکس ہے اور اس کے علاوہ ہمیں دوسرا مائٹرکس بھی گیون ہے بی مائٹرکس اس کے علیمنٹس بھی ہمیں گیون ہے 1-3 1-2 1-0 1-2 1 اور 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمیں دو میٹرکس ہمیں گیون ہیں ہمیں اس کوسٹن نے پوچھا کیا گیا ہے ہمیں پوچھا گیا ہے then show that then show that a plus b is symmetric ٹھیک ہے تو ہمیں دو میٹرکس گیون ہے a میٹرکس ہے b میٹرکس ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے show کرنا ہے a plus b جو ہے وہ سمیٹرک ہے تو اس کو میں mathematically لکھتے تھا ہوں کہ وہ ہم سے پوچھنا کیا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے تو a plus b symmetric ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ a plus b کا اگر transpose لیا جائے ٹھیک ہے وہ equal آنے چاہیے a plus b کے ہی ٹھیک ہے تو تب جا کے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ a plus b جو ہے وہ symmetric ہے یہ condition ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ پہلے ہم single matrix کا پڑھ چکے ہیں کہ اگر a transpose is equal to a آجاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے a matrix جو ہے وہ symmetric ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے show کرنا ہے a plus b کا whole transpose equal to a plus b مطلب کہ a plus b جو ہے وہ ایک matrix ہوگا a اور b matrix کو add کرنے سے ہمارے پاس جو matrix آئے گا اس کا transpose لیا جائے گا وہ a plus b کے ہی equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم prove کر چکے ہیں کہ a plus b جو ہے وہ symmetric ہے تو یہاں پر ہم پہلے تو ہمیں اس کے لئے جو ہے a plus b find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دونوں matrices کا sum find کرنا پڑے گا a plus b is equal to a matrix جو ہمیں given ہے 1 minus 2 5 minus 2 3 minus 1 5 minus 1 اور 0 یہ a matrix ہے اور اس میں ہمیں add کرنا ہے b matrix وہ ہے minus 3 1 minus 2 1 0 minus 1 minus 2 minus 1 اور 2 ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کو ہم sum کر لیتے ہیں تو ہمارا بس کیا ہے گا corresponding elements آپس میں add ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو 1 minus 3 is minus 2 minus 2 plus 1 is minus 1 5 minus 2 is 3 minus 2 plus 1 is minus 1 3 plus 0 is 0 minus 1 minus 1 is minus 2 اور 5 minus 2 is 3 5 minus 2 is 3 اور minus 1 minus 1 is minus 2 اور 0 plus 2 is 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بس matrix ہے add ہونے کے بعد آ چکا ہے a plus b کا matrix اب ہم نے اسی کو اسی matrix کو show کرنا ہے کہ یہ symmetric ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کا transpose لے لیتے ہیں a plus b کا whole transpose ٹھیک ہے تو یہ equal آئے گا minus 2 minus 1 3 minus 1 0 minus 2 3 minus 2 2 اس کا whole transpose ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے تو transpose کا مطلب ہم پہلے بھی transpose کو پڑھ چکے ہیں کہ transpose کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے میں بتاتا ہوں کہ rows کو ہم نے columns میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلی row جو ہے وہ پہلا column بن جائے گا ٹھیک ہے یہ minus 2 minus 1 اور 3 جو ہیں یہ پہلی row میں پہلے موجود ہیں یہ پہلا column بن جائے گا پہلے column میں میں نے انہیں لکھ دیا اسی طرح سے جو second row ہے وہ دوسرا column بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے third row جو ہے وہ third column بن جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ ان دونوں کو compare کریں یہ a plus b کا matrix ہے ٹھیک ہے اور یہ a plus b کا transpose ہے تو ان دونوں کو compare کریں تو بلکل same matrix نہیں آرہے بلکل same matrix ہے ٹھیک ہے بلکل جو ہے ہم اس کو پھر لکھ سکتے ہیں یہ a plus b کے equal ہے ٹھیک ہے تو یہ a plus b matrix ہے اس کو compare کر لیں transpose کو اور a plus b کو تو بلکل same matrix ہے اس لئے میں نے اس کے لکھ دیا a plus b کے ہی equal آرہے تو پھر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a plus b کا whole transpose جو ہے وہ equal آ چکا ہے a plus b کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں جب یہ condition ہم پہلے بھی study کر چکے ہیں ٹھیک ہے جب یہ condition satisfy ہو رہی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں جو matrix جس کا ہم نے transpose لیا ہے وہ matrix ایک symmetric matrix ہے ٹھیک ہے is symmetric تو یہی ہم نے اس question میں prove کرنا تھا question number one تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر prove کر چکے ہیں اب ہم second جو ہے وہ question پہ آتے ہیں question number two question number two میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ if a ایک matrix ہمیں given ہے a matrix جو کہ equal ہے one two zero three two minus one minus one three two ٹھیک ہے تو ہمیں یہ matrix اس question میں given ہے اور ہمیں کہا گیا ہے show that show that اب اس question کے دو parts ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے part number two میں یہاں پر solve کر دیتا ہوں اور part number one جو ہے وہ آپ خود سے try کریں گے وہ part two کی نسبت آسان ہے ٹھیک ہے part two میں ہمیں کیا show کرنے کے لئے کہا گیا ہے a minus a transpose is skew symmetric ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے show کرنا ہے a matrix ہمیں given ہے اور ہمیں find کرنے کے لئے یا show کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ a minus a transpose is skew symmetric prove that ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں mathematically لکھتے تھا ہوں کہ وہ ہم سے پوچھنا کیا جا رہا ہے تو mathematically اس question کا مطلب یہ ہے کہ a minus a transpose کا اگر whole transpose لیا جائے تو وہ equal آنا چاہیے a minus a transpose کے ہی ٹھیک ہے تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ a minus a transpose جو ہے وہ بلکہ اس کے ساتھ minus بھی آئے گا ٹھیک ہے minus of a minus a transpose ہے ٹھیک ہے اگر minus نہیں آتا تو مطلب کہ وہ symmetric ہے اگر یہاں minus آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ skew symmetric ہے تو ہم نے skew symmetric prove کرنا ہے تو یہ condition جو ہے وہ satisfy ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہمیں a matrix given ہے اس کے لئے پہلے ہمیں جو ہے a transpose find کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں a minus a transpose find کرنا پڑے گا جب a transpose آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کا whole transpose find کریں گے تو پھر ہم result کو دیکھیں گے ہمارے بس result کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم a transpose find کرتے ہیں a transpose جو ہے وہ equal آئے گا 1 2 0 3 2 minus 1 minus 1 3 2 اس کا ہم نے transpose لینا ہے ٹھیک ہے تو transpose اسی طرح سے ہم لیں گے کہ rows کو column میں convert کر دیں گے یہ first row تھی اور first column بن چکا ہے اور second row جو ہے وہ second column اور third row جو ہے وہ third column بنا دیا میں نے ٹھیک ہے تو یہ transpose ہم نے لے لیا اس کے بعد ہم نے کیا find کرنا ہے a minus a transpose transpose آ چکا ہے تو a minus a transpose ہم find کرتے ہیں ٹھیک ہے a minus a transpose is equal to پہلے میں matrices لیکھتے ہوتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم corresponding elements کو آپس میں سبٹریک کر دیں گے تو a matrix جو ہمیں given ہے 1 2 0 3 2 minus 1 1 2 0 3 2 minus 1 اور third row جو ہے minus 1 3 2 minus 1 3 2 ٹھیک ہے یہ ہمارا بس a matrix ہے اس میں سے ہم نے سبٹریک کرنا ہے a transpose کو تو a transpose کا matrix یہ ہے وہ میں لکھتے ہوں دوبارہ سے 1 3 minus 1 2 2 3 0 minus 1 اور 2 ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے سبٹریک کریں گے a میں سے a transpose کو corresponding elements آپس میں سبٹریک ہوں گے تو 1 minus 1 is 0 2 minus 3 is minus 1 0 minus into minus 1 is plus 1 بن جائے گا ٹھیک ہے 3 minus 2 is 1 2 minus 2 is 0 minus 1 minus 3 is minus 4 minus 1 minus 0 is minus 1 3 minus into minus 1 3 plus 1 بن جائے گا 3 plus 1 is 4 اور 2 minus 2 is 0 ٹھیک ہے تو یہ ہم find کر چکے ہیں a minus a transpose اچھا اب ہم نے کیا شو کرنا کہ اس کیوز میٹر کے اس کے لئے ہمیں whole transpose بھی find کرنا پڑے گا a minus a transpose کا تو اس کا ہم whole transpose find کر لیتے ہیں minus a transpose کا whole transpose equal to 0 minus 1 1 1 0 minus 4 minus 1 4 0 کا transpose اچھا اب transpose ہم find کریں اس کا روز جو ہیں وہ column سے convert کر دیتے ہیں 0 minus 1 1 اور 1 0 minus 4 اور یہ بن جائے گا third column تو یہ آئے گا minus 1 4 اور 0 تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے a minus a transpose کا whole transpose اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو skews metric prove کرنا تھا ٹھیک ہے تو ہم پہلے اس میں سے minus 1 common لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں پھر یہ a minus a transpose کے equal آتا یا نہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے minus 1 common لے لیتے ہیں یہ میں نے minus 1 باہر common لے لیا تو اندر minus 1 سے multiply کر دوں گا 0 minus 1 1 1 0 minus 4 اور minus 1 4 اور 0 ٹھیک ہے تو یہ بن گیا a minus a transpose کا whole transpose ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے minus 1 common لے لیا اب اس کو ہم compare کرتے ہیں a minus a transpose کے ساتھ یہ دیکھیں یہ a minus a transpose ہے جس کی پہلی row 0 minus 1 1 ہے اس کی کیا ہے 0 minus 1 1 ٹھیک ہے تو اس کے بعد a minus a transpose کا 1 0 minus 4 ہے second row اور 1 0 minus 4 اس کی بھی second row ہے ٹھیک ہے تو اس کی third row جو ہے minus 1 4 0 ہے تو جو ہمارے بس result ہے اس کی بھی minus 1 4 اور 0 ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ بالکل same matrices بن گئے ہیں تو اس کو جگہ ہم لکھ سکتے ہیں a minus a transpose ٹھیک ہے تو یہ minus 1 اسی طرح سرہ اور ساتھ میں آگیا a minus a transpose ٹھیک ہے تو equal آ رہا ہے کس کے a minus a transpose کے whole transpose کے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں تو وہی condition improve کر چکے ہیں کہ a minus a transpose کا whole transpose equal آ چکا ہے minus of a minus a transpose کے تو اس condition سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ matrix ہے a minus a transpose وہ skews metric matrix ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں hence proved that hence proved that a minus a transpose is skews metric ٹھیک ہے یہ ہی ہم نے prove کرنا تھا اس question میں اب ہم اپنے next question کے اوپر آتے ہیں question number 3 ہے question number 3 میں کہا گیا ہے if a is any square matrix of order 3 ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے ہمیں given ہے کہ a جو ہے وہ ایک square matrix ہے اور order کیا ہے 3 ہے ٹھیک ہے 3 cross 3 کا ہے تو ہم ہم شو کرنا ہے کہ to show show ہم نے کرنا ہے اس کے بھی دو parts ہیں ٹھیک ہے تو پہلا part میں کہا ہے ہے کہ a plus a transpose is symmetric matrix ٹھیک ہے تو پہلا part ہے a plus a transpose is q symmetric ہم نے یہ show کرنا ہے تو اس کو پہلے solve کرتے ہیں پھر second part کے پہ آتے ہیں تو symmetric proof کرنے کیا چاہیے ہوتا ہے ہم پہلے اس کا whole transpose لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کو symmetric ہم نے proof کرنا تو اس کا پہلے ہم whole transpose لیتے ہیں چلے ہم اس کو جو ہے symmetric proof کرنا تو اس کا whole transpose لے لیتے ہیں a plus a transpose کا whole transpose ٹھیک ہے تو یہ کس کے equal آئے گا الہیدہ الہیدہ ان کا transpose لے لیتے ہیں ٹھیک ہے whole transpose ہے مطلب کہ a کا بھی transpose ہے اور اس کا بھی transpose ہے تو یہ آجے گا a transpose plus second جو matrix ہے a transpose پہلے سے یہ ہے اس کا بھی transpose ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں a transpose plus کسی matrix کا transpose لیں اور دوبارہ سے transpose لیں تو matrix دوبارہ سے آجاتا ہے ٹھیک ہے تو a یعنی a اگر اگر سے transpose لوں تو a بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے اس کو a equal لکھ دیا اب a transpose جو ہے وہ equal آ چکا ہے a transpose plus a کے ٹھیک ہے دو matrices آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں ان کے order پہ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اگر میں اس کو پہلے لکھ لوں تو result ہمارے بس ہیمی آئے گا تو میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں a plus a transpose ٹھیک ہے تو a plus a transpose کا whole transpose is equal to a plus a transpose ہم لے آئے ہیں ٹھیک ہے solve کر کے simplify کر کے تو یہ condition وہی ہوتی ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ a plus a transpose جو ہے وہ کیا ہے ہنس proved a plus a transpose is symmetric matrix ہم اس کے second part کے اوپر آتے ہیں second part میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ show that a minus a transpose is skew symmetric ٹھیک ہے ہم نے یہ show کرنا ہے کہ a minus a transpose skew symmetric ہے ٹھیک ہے تو skew symmetric ہے اب اس کے لئے کیا ہوگا کہ اس کا بھی ہمیں transpose لینا پڑے گا whole transpose لینا پڑے گا whole transpose lے لیتے ہیں a minus a transpose کا whole transpose ٹھیک ہے تو یہ کس کے equal آجائے گا ہم دیکھتے ہیں اس کا بھی transpose ہے اور اس کے بھی transpose ہے کیونکہ whole transpose ہے نا تو یہ بنے گا a transpose minus a transpose کا whole transpose ٹھیک ہے تو a transpose تو اس کے equal a minus a transpose کے whole transpose کے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے اگر ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں minus a plus a transpose ٹھیک ہے add ہو رہے نا آپس میں تو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے minus a کو میں نے پہلے لکھ دیا اور اس کے بعد a transpose کو پہلے میں بعد میں لکھ دیا اب یہاں سے دیکھیں اگر میں سے minus one common لے لوں تو کیا بنتا ہے یہ positive ہو جائے اور یہ negative ہو جائے گا a minus a transpose ٹھیک ہے تو a minus a transpose کا whole transpose equal آ چکا ہے کس minus a minus a transpose تو یہ condition کس کی ہوتی ہے skew symmetric کی ہوتی ہے that a minus a transpose is skew symmetric ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس question میں approve کرنا تھا اچھا اب ہم next question پر آ جاتے ہیں question number 4 question number 4 میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر دو matrices ہیں if the matrices a and b are symmetric ٹھیک ہے کہ a matrix is symmetric ٹھیک ہے اور b matrix is symmetric یہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے prove نہیں کرنا ہمیں given ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ a is symmetric کا مطلب ہے a transpose is equal to a ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی نہیں کہ symmetric condition تو b is symmetric کا کیا مطلب ہے کہ b کا transpose ہے وہ equal to b ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہمیں کوششن میں کیا کہا گیا ہے کہ a b is equal to b a ہے ٹھیک ہے a b is equal to b a ہے یہ چار چیزیں تین چیزیں ہمیں given ہیں کہ a transpose equal to a ہے b transpose is equal to b ہے اور a b is equal to b a ہے تو ہم نے یہاں پر show کرنا ہے then show that a b is symmetric a b is symmetric یہ ہم نے show کرنا ہے show that a b is symmetric a b is symmetric show کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ a b کا whole transpose equal to ہونا چاہیے a b کے ٹھیک ہے یہ ہم show کرنا ہے تو چلیں ہم show کرتے ہیں a b کا اگر میں transpose لیتا ہوں a b کا whole transpose لیتا ہوں تو پہلے ہم property پڑھ چکے ہیں کہ اگر دو matices آپس میں multiply بلے ہو رہے ہوں اور ان کا whole transpose ہو تو ان کا order change کر دیں b کو پہلے لکھتے a کو بعد میں لکھتے اور ان کا لہذا transpose لے لیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ a b کا whole transpose equal to آتا ہے b transpose a transpose کے ٹھیک ہے یہ تو property ہے یہ ہم use کر سکتے ہیں یہاں پر اچھا اس کے علاوہ ہمیں کوششن میں given ہے کہ b transpose جو ہے وہ کس کے equal ہے b کے تو میں b transpose کی جگہ b use کر لیتا ہوں یہاں سے میں b transpose کی جگہ b لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو a transpose جو ہے وہ kis کے equal ہے question میں given ہے a transpose ہے وہ equal to a ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں a equal لکھ دیتا ہوں a transpose کو اب دیکھیں یہاں پر یہ equal to kis ہے a b کے whole transpose کے پہلے لیا اس سے ہم نے property use کی کہ وہ equal ہوتا ہے b transpose a transpose کے اس کے بعد ہم نے جو question میں given تھا کہ b transpose equal to a b ہے وہ میں use کیا a transpose equal to a ہوتا ہے وہ بھی ہم نے یہاں پر use کیا یہ given تھا اب ہمیں ایک اور چیز بھی given ہے کہ b a a b ٹھیک ہے تو a b کا whole transpose equal to آ چکا ہے a b تو یہ condition ہم کس چیز کی ہوتی ہے کہ a b is symmetric یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں a b is symmetric تو یہی ہم نے یہاں پر prove کرنا تھا ٹھیک ہے hence proved a b is symmetric تو یہ ہمارا question number 4 یہاں پر complete ہوتا start کریں ٹھیک تو یہاں اس lecture کو ختم کرتے ہیں